نمسکر سواگت ہے آپ کا سروکار میں میں ہوں امرتہ رائے آج سروکار میں بات اس F.Y.U.P یعنی 4 year undergraduate program کی جو پورے ہفتے سرکھیوں میں رہا ڈلی وشہ ویڈیالہ کے وائس چانسلر دینیش سنگھ نے کبھی استیفہ اور کبھی چپی ساتھ کر اپنی ہار سویکار کر لی U.G.C جو پیتے ایک سال سے اس کورس کی سراہنہ کر رہی تھی اچانک ورود ہی ہو گئی U.G.C کا فرمان آیا کہ F.Y.U.P دیش کی سکشہ نیتی کے مطابق نہیں ہے اس لیے اسے واپس لیا جانا چاہیے یہاں تک کہ اسے عوید بھی قرار دیا گیا آخر کار ڈلی وشہ ویڈیالہ نے ایک سال تک کوش چلانے کے بعد اسے واپس لینے کا فیصلہ کر لیا اب سوال یہ ہے کہ چھاتروں کے بھوشی کی قیمت پر ہوئے اس پورے ویوات کا دوشی کون ہے دیش کی سکشہ نیتی کون تیہ کرے گا اور یہ بھی کہ کیا اس پرکرن کے بعد دیش کے سکشہ سنستانوں میں اچھی سکشہ کو بہتر کرنے کے سارے پریاست بند ہو جائیں گے کیا سیکشنک سوائتتہ سیاسی دلوں کی چوکھٹ پر دم توڑ دے گی اور آج کی مدد پر بحث کرنے کے لیے ہمارے ساتھ چار خاص میمان ہیں ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر مشیر الحسن صاحب جو کی پورو وائس شانسلر رہ چکے ہیں جامیہ ملیا اسلامیہ میں بہت بہت سفاگت ہے آپ کا ہمارے ساتھ سکدیو تھوراٹ ہیں جو کی وشو ویدیالے انودان آیوگ یو جی سی کے شیئرمن رہ چکے ہیں اور آپ دونوں ہی پدمشری سے نوازے جا چکے ہیں آپ کا بھی سفاگت ہے ہمارے ساتھ دلی انیورسٹی میں ہندی ویبھاگ میں پروفیسر اپوروانند ہیں آپ کا بھی بہت سفاگت ہے اور ہمارے ساتھ دلی ویشو ویدیالے کے اندرپرس کالیج فور ویمن میں انگلیش کے اسسسٹنٹ پروفیسر سچیدانان جائیں سچیدانان جی آپ کا بھی بہت بہت سفاگت ہے اور ان تمام مہمانوں کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں دلی ویشو ویدیالے کے تمام یو آ نوجوان جو ایف وائی یو پی سے کسی نہ کسی طرح سے پربھاویت ہیں ان کے بھی سوال جواب آج اس چرچہ میں شامل کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک ریپورٹ دلی یونیورسٹی میں چار سال کے انڈر گریجوئٹ پرگرام کے خلاف سال بھر سے جاری یہ لڑائی کامیابی کے اور بڑھی تو اس لیے کہ مہینے بھر پہلے کیندر میں ستہ بدل گئی سیاسی ماحول بدلا تو اچھے شکشہ کے سنچالکوں کا رخ بھی پلٹا وید پرکار جی جو یو جی سے کہہ ہیں انہوں نے بولا وی سی کو کہ آپ دیکھیں راستے سے ہٹ جائیے کیونکہ نہیں تو آپ کے خلاف ایف آئی آر درز کے کاغذ تیار ہیں سندیش صاف تھا نئے ماحول میں چار سال کا انڈر گریجوئٹ پرگرام نہیں چلے گا مگر مددہ یہ ہے کہ اگر چار سال کا کورس 1986 کی راشتری شکشہ نیتی یعنی 10 پلس 2 پلس 3 پرنالی کے خلاف ہے تو یو جی سی نے اسے روکنے میں اپنی طاقت تب ہی کیوں نہیں جھوکی جب اسے شروع کیا گیا تھا کیا اس لیے کہ تب ایسی دھارنا تھی کہ تتکالین سرکار کا ہاتھ اس پرگرام کو لاغو کرنے والے ڈیو کے وی سی کی پیٹ پر تھا کیا اپنے دیش میں شیکھک سوائیتہ یا بودھک سوطنتہ کی باتیں محض چھلاوا ہیں اور کیا شکشہ شاستری اور بدھی جیوی ستہ کے موٹ کے مطابق خود ہی ڈھل جاتے ہیں مددے اور بھی ہیں سوال ان چھاتروں کے کریئر سے ہوئے کھلوار کا ہے جنہیں جلدبازی میں لاغو کیے گئے اس چار سال کے کورس میں داخلہ لینے کو مجبور کیا گیا تھا اور مددہ ایڈمیشن لینے آئے ان ہزاروں چھاتروں کا بھی ہے جو اوہا پوہ میں بھٹکتے رہے اس کے لئے ذمہ دار کون ہے ایک ہفتے سے یہ ہائی جائک ڈراما چلا رہے ہیں اس کے لئے ان کو اکاؤنٹبل تھرایا جائے جو پریشانی سارے تین لاکھ اپلیکنز اور ان کے فاملیز کو ہی ہیں ان کو تراندھ ہٹایا جائے بریٹیسرز نے کبھی انیورسٹی آٹونومی کے اوپر حملہ نہیں کیا تھا انیس سو بائس میں انیورسٹی بنی تھی آج پریویٹ انیورسٹیز کے دباب میں انیورسٹی کا اپونٹمنٹ پروسس کو روکنے کے لئے یہ تمام دخل اندازی کی جا رہی ہے یہ ساب درستہ ہے کہ کس طریقے سے منسٹری اپیچار دکھار یہ کر رہی ہے چار سال کے انڈر گریجورٹ پرگرام کو لے کر ہوئے گڑڑڑ جھالے نے کئی بنیادی سوال اٹھائے ہیں ممکن ہے یہ پرگرام صحیح دیشہ میں کی گئی پہل نہ ہو لیکن مددہ یہ ہے کہ کیا اچھ شکشہ کی ورطمان دشا اور دشا سنتوش جنک ہیں اگر نہیں تو اس میں کیسے صدھار ہونے چاہیے آخر یہ بات اتنے لمبے بحث مباحثے کے بعد سامنے آئی ہے اس کے وپریت ہر نئی پہل کا ویچارک جڑتا کے قارن ویرود اور اچھ شکشہ سنستھاؤں کے راجنیتک ماحول کے مطابق چلنے کی پرورتی کا سامنے آنا کیا شیکشک واتاورن کے لئے خطرناک نہیں ہے تو رڈ صاحب سب سے زیادہ سوال اس پورے پرکرن میں یو جی سی کے اوپر اٹھائے جا رہے ہیں آپ یو جی سی کے چیئرمن رہ چکے ہیں اس لئے پہلا سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی ہنگامہ اب شانت ہو چکا ہے اب ویباد کا حل بھی نکل چکا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یو جی سی کے کس ایکٹ کے تحت کس قانون کے تحت ڈیو نے جو چار سال کا پروگرام لانچ کیا تھا وہ غیر قانونی تھا وہ عوید تھا دیکھئے جہاں تک یو جی سیٹی گرینڈ کا سوال ہے اس میں ہم نے ویزاویس یو جی سیٹی ایٹانومی کا کانسپ سمجھ لینا چاہیے جو یو جی سیٹیز ہے ان کو ایکیڈیمک میٹر میں پوری ایٹانومی ہے لیبرٹی ہے جس میں ہم انٹوٹ کر سکتے ہیں جس طرح کا کورس یو جی سیٹی کرنا چاہے وہ کر سکتی ہے یو جی سیٹی کا کوئی انٹرفیرنس نہیں ہے کورس کنٹین کیا ہونا چاہیے اس میں یو جی سیٹی کا کوئی انٹرفیرنس نہیں ہے یو جی سی اور یو جی سیٹی کا انٹرفیس تب ہی بنتا ہے کہ ڈگری اپرو کرنے کے بعد مان لیجیے بی اے انفرمیٹک سینٹر میں شروع کرنی ہے وہ بننے کے بعد کریکلم بننے کے بعد ان کو یو جی سیٹی کے پاس آنا ہوتا ہے what is called specification of the degrees یو جی سی کے پاس یا ایک لیست ہے ڈگری اس کی بی اے، اے می اے مہ سی پی اے ڈی ویری ایس تو وہ جو ڈگری ہے وہ یو جی سی کی جو لیست ہے اس کے accordingly ہی یا نہیں اسی کیلئے ان کو یو جی سی کے پاس آنا ہوتا ہے دوسرا ایک جو کلو فرہ جبھی زیادہ استعمال کیا گیا کہ اس کا ڈیوریشن کیا ہے اس کی پرویجن ہے کہ مینیموم تین سال ہو اس کے اوپر کتنا ہو اس کی کوئی پرویجن UGC کے ریگولیشن میں نہیں ہے تو یہ دو ہی یہ ہے جس کے تہت UGC کے پاس آتی ہے اس کے علاوہ UGC کا UGC کے پھر میں کوئی رول نہیں ہے جو سہارا UGC نے لیا ہے وہ نیشنل ایڈوکیشن پولیسی کا لیا ہے کہ نیشنل ایڈوکیشن پولیسی 10 plus 2 plus 3 کی تھی جو کٹھاری کمیشن سے لے کے 86 تک ایڈوکیشن پولیسی بنی 1991 میں ایکشن پلان بنا اس میں یہ تھا کٹھاری کمیشن اور پولیسی میں یہ کہا تھا کہ اتنی ڈائیورسیٹی اور ڈسپیریٹی دو سال کی انڈرگیشن دیگری تین سال کی انڈرگیشن چار سال کی انڈرگیشن list دی ہوئی ہے کٹھاری کمیشن سامنے اپنے ریپورٹ میں تو جو UGC کا عدیکار ہے پارلیمنٹ کے ایٹ کے تحت کی کوارڈینیشن ہونا چاہیے یہ تو سب لوگ جان چکے ہیں ایک سکنے مجھے کہنے دیجئے کیونکہ misunderstanding ہوتی ہے اس کوارڈینیشن کا مطلب یہ ہی ہے کہ یونیفورمیٹی ہونی چاہیے تو یہ یونیفورٹی بلانے کے لیے 10 پلس 2 پلس 3 پلس آئی UGC کو لگا کہ یہ UGC کی ڈیسیجن اس سے conflict میں آتی ہے UGC کو یہ لگا کہ یہ جو پورا کورس چلایا جا رہا ہے یہ نیشنل ایڈوکیشن پولیسی کے خلاف ہے میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں آپ لوگ چار سال کا جو ڈگری کورس ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ کیول دلی وشی ویدیالے میں چلایا جا رہا ہے اس سے پہلے امبیٹکر یونیورسٹی میں چلایا جا رہا تھا اس سے پہلے انڈین انشیوٹ آف سائنس میں چلایا جا رہا تھا اور بھی کئی سارے یونیورسٹیز اور سنستان ہیں دیش کے جہاں پر اس طرح کے کورسز چلایا جا رہے تھے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی نیشنل ایڈوکیشن پولیسی ہے تو جہاں جہاں پر بھی چار سال کے ڈگری کورسز چل رہے ہیں ان سب ہی جگہوں پر اسے واپس لینے کی اور تین سال کا کرنے کی مانگ بھی اٹھائی جائے گی آپ لوگ کی طرف سے جہاں تک ہمارا سوال ہے ہم نے کبھی ورش کو لے کر کوئی سوال نہیں اٹھایا چار سال یا تین سال یہ کچھ ویسا ہے جیسے جارج آرول کے اوپر نیاس میں ہے کہ چار ٹانگیں اچھی اور دو ٹانگیں بری جو انت میں جاتے جاتے دو ٹانگیں اچھی اور بہت اچھی میں بدل جاتا ہے تو ہم اس بحث میں نہیں پڑ رہے تھے کہ آپ چار سال کریں یا تین سال کریں ہمارا کہنا یہ تھا کہ اگر آپ چار سال کا ڈگری کاریکرم بنا رہے ہیں تو اس کاریکرم کو تارکک ہونا چاہیے اقادمک روپ سے لوجکل ہونا چاہیے اور اس میں ایک تارتمیتہ ہونی چاہیے یعنی چار سال کے کاریکرم سے چھاتر کیا لے کر نکل رہا ہے یا اس پشت ہونا چاہیے ہم اس کے ڈھانچے پر سوال اٹھا رہے تھے اس کی سنگرچنا پر پرشن کر رہے تھے ورش سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں تھا ہمارا کہنا یہ تھا کہ آپ کی سنگرچنا دوشپونڈ ہے آپ گیارہ فاؤنڈیشن کورسز پرستاویت کر رہے ہیں آپ دو کورسز پرستاویت کر رہے ہیں مائنڈ باڈی ہارٹ کے اور آپ کا جو مکھی کورس ہے آپ کا دعویٰ ہے کہ اس میں لچیلا پنائے گا اس میں چھاتروں کو آزادی ملے گی لیکن انٹری چھاتروں کی ہو رہی تھی ڈسپلین ون میں آپ ڈسپلین ون میں آنرز کے لیے انرول کر رہے تھے تو پھر لچیلا پن کا تو سوالی ختم ہو جاتا ہے لچیلا پن کا دعویٰ دوسرا تھا کہ ہم تین نکاس بنا رہے ہیں دو سال کا تین سال کا چار سال کا لیکن یہ تین نکاس کیا ہیں ان کو لے کر بھی ہم نے پرشن کیا کہ اگر تین نکاس ہیں یعنی ایک ڈپلومہ ہے دو سال کا تین بیچلر ہے تین سال کا چار آنرز ہے تو تین مقصد ہیں اس کا مطلب یہ ہوا تین ایڈوکیشنل اوبجیکٹیوز ہیں تین ایڈوکیشنل اوبجیکٹیوز کو آپ ایک ہی ایڈوکیشنل پروگرام سے اچیو کرنا چاہتے ہیں ہماری سمسیہ ڈیزائن کی سمسیہ تھی تو آپ کی سمسیہ سنرچنا ڈیزائن کی سمسیہ تھی آپ کی سمسیہ سال کو لے کر نہیں تھی لیکن مشیرو لسن صاحب آپ بھی وائس شانسلر رہ چکے ہیں آپ کا ایک لمبا انوبہ ویراہ ہے ایڈوکیشن کے شیطر میں میں یہ جاننا چاہتی ہوں یہ جو پورے ویوات کا حل اس سمیں نکالا گیا کیا اس سے بہتر کوئی تارکیک حل اور بھی ہو سکتا تھا کیا اس کا یہ بتانا بڑا مشکل ہے لیکن جو ایمپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ اس ویوات سے دو تین بہت اہم مدے جو ہیں وہ بھر کے سامنے آئے ہیں اور جس پر بحث ہو رہی ہے اور میرا خیال سے آگے چل کر بھی بحث ہوتی رہے گی ایک تو مدہ یہی ہے کہ autonomy کیا ہے university کی autonomy کیا ہے کیا university کی autonomy سرکار سے اور UGC سے independent ہو سکتی ہے یا وہ autonomy جو ہے وہ basically جو teaching community ہے جو stakeholders جسے کہتے ہیں اور students اور administrative staff کے consensus سے اور discussion سے emerge ہوتی ہے اور اس میں اس سے اس کو strength ملتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ university grants commission کا کیا رول ہے تھوڑا چاہمین رہ چکے ہیں یہ زیادہ بہتر جانتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ university grants commission کے بارے میں بہت سے سوال آتے ہیں کچھ سوال پچھلے UPA government نے بھی اٹھائے تھے اور یشپال committee report نے تو یہ بھی کہا تھا کہ university grants commission کو بند کر دینا چاہیے اور سببال صاحب جو سوافت minister تھے انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا کہ 365 دن میں ایک نئی سنرچنا ایک نیا ڈھاشا بنانے تک کی بھی بات کہی گئی تھی وہ نہیں ہوا تو اب UGC کا میرا خیال سے پچھلے ساٹھ سال سے UGC بنی ہے اس کا رول بڑا unclear ہے ایک طرف دونوں ہی سوایتی سنس تھا یونیورسٹی بھی سوایتی سنس تھا UGC بھی سوایتی سنس تھا مگر ان دونوں کی سوایتتا کو نردھاریت کوئی اور کر رہا ہے ایسا نہیں لگ رہا ہے آپ کو وہ تو ہے ظاہر ہے کہ چونکہ UGC کو فنڈ گورنمنٹ سے ملتے ہیں تو اس لئے HRD منسٹری جو بھی کہے گی UGC کا جو ہیڈ ہے وہ اس پر عمل کرے گا لیکن ویزاوی یونیورسٹی جو ہے وہ UGC کا رول بلکل unclear ہے اور چونکہ یونیورسٹی جو ہے وہ UGC جو فینائنسنگ باڈی ہے اس لئے یونیورسٹی آثورٹیز بھی اپنی جو آٹانومی ہے اس کو کمپرمائز کرتے ہیں تاکہ UGC سے زیادہ فنڈنگ ہم آگے آپ سے ضرور پوچھیں گے کہ آپ UGC کے ساتھ کس طرح کا انوبہ ہو رہا ہے جب آپ وائس شانسلر تھے تو کیا UGC کے سامنے آپ کے سنستان کو لے کر بھی آٹانومی کا کوئی یو پی کے سمرتھک ہیں آپ لوگ FY یو پی کا سمرتھن اس لئے کر رہے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ سکش پدھتی میں نئے سدھار کے نئے راستے آنے چاہیے سامنے سوال یہ ہے کہ اب یہ واپس لیا جا رہا ہے آپ کے وائس شانسلر نے بھی کہہ دیا کہ ہاں ہم اس کو واپس لیتے ہیں تو کون سی گلتی ہوئی کیا وہ اپنی گلتی مان رہے ہیں اور اس blunder کے گلتی مان نا ہم نے بہت باری گلتی کی تھی بلکل نہیں اگر انہوں نے نہیں گلتی کی تو گلتی کس نے کی پھر میں یہ میں آپ کہ رہا ہوں گلتی بیسکلی یہ ہے کہ اگر گلتی کوئی یونیورسٹی کی سٹیچوٹری باریز نے کی ہے تو یہ کی ہے کہ اس نے ہائر ایڈوکیشن میں ایک ایسا پریوک کرنے کی کوشیز کی جس میں بچے انڈرگراد لیویل کے بچے بھی نہ صرف skill کے لیویل پر developed بلکی job seekers کے بدلے job creator ہوں انہوں میں values ہوں وہ nation building میں کام آئے nations کے سامنے جو چیلنجز ہیں ان کو اپنے level سے سمجھ ہیں اور problem solving attitude develop کر رہے بچے نہیں نکل رہے تھے اور یہ میں نہیں کہ رہا ہوں اب سب لوگ مانیں گے national knowledge commission کہتی ہے کھٹھاری committee نے کہا کہ ہم جو graduate produce کر رہے ہیں اور دنیا کے باہر کے ملکوں میں بھی لوگوں نے کہ سکھا میں صدھار کی ضرورت ہے لیکن کیا پڑھائی کر کے وہ اتنے skilled بننے جا رہے تھے اس کے بارے میں ایک اشارہ انہوں نے کر کھٹھ گئے ہم نے مانی ہے کیونکہ جب اس طرح کہ جانے لگے انیورسٹی ادنیسٹریشن کو کہ ہم وائیلنس ہو رہا ہے آپ کے اگنس میں F.I.R. ہو سکتی ہے آپ جیل جا سکتے ہیں ہم سارے گرانٹس بند کر دیں گے تو سٹوڈنٹس ہیت ہیت ہم بھی سٹوڈنٹس کے لئے لیکن آپ لوگوں نے پھر کمپرومایز کر لیا ہم لوگوں نے کیا ہے چھاتروں کے ہیت میں کیا ہے بلکل صحیح بات ہے مجھے کہ دوسری بات کار رہا ہوں کسی بھی دوسرے ملک میں اکس فورڈ کیمبریز ہم بنانا چاہتے ہیں ہاروارڈ کولمبیا ہمیں ایک دن بھی ایک دن بھی اس طرح کا political interference برداست نہیں کیا جائے گا نہ میڈیا کرے گی نہ civil society کرے گا دوسری بات جو آپ کہ رہے تھے کہ پریوک کی بات فونڈیشن کورس اس کو بلکل غلط دھنگ سے سمجھا گیا ہے فونڈیشن کورس کلاس میں پڑھائی جانے والی چیز نہیں ہے اس کا کوئی سیلیبس اور بک نہیں ہے وہ ریفرنس پوائنٹ ہے اس کے کچھ اور اس کا ٹرانجیکشن ہونا ہے ایسے طرح ٹرانجیکشن ہونا ہے جس میں ٹکنولوجی کے استعمال سے بچوں کو آپ چاہے وہ نانسنس بولے اگر وہ کلاس میں تو اس کے لئے ایک سال کیوں برواد کیا رہا نہیں سامانی چیز نہیں ہے یہ ڈسکسن کی چیز ہے بچے اپنے من کی بات بولیں جو پڑھائی جو پڑھائی جا رہا تھا اس کا ایک معاینا میں بھی کیا تھا مجھے لگا کہ یہ پانچمی کا بچہ بھی جانتا ہے نہیں بلکل انگریجی پڑھاتا ہوں میں اپنے کلاس کے بچوں کو انوارمنٹ کے بارے میں بارے میں کاسٹ کے بارے میں جنڈر کے بارے میں آدواسیوں کے بارے میں بات کرنے کے لیے پریدیت کر سکتا ہوں اپنے من کی بات کچھ سکتے ہیں کہ یہ جو سوال ہیں جو مددے ہیں ہمارے دیش کے سامنے یہ مددے ہیں ان پہ آپ کیسے ان چیلنجز کو آپ کیسے فیس کرنا چاہتے ہیں کیا آپ کے پاس کوئی problem solving formula ہے لیکن آج اس کے لیے پیڈاگوزی 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 جو ہونے چاہیئے اس کے لیے ٹریننگ کی ضرورت میں جا کر اگر یہ ٹریننگ آپ کرائیں گے تو جو دیش کی ضرورتوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس ضرورت کو تب بھی پورا نہیں کر پائیں گے اس بارے میں ہم چرچہ کریں گے کہ اصل میں اس پورے پریوک کا سمادھان کس طرح سے نکلنا چاہیئے تھا اس پریوک کے رکھیں گے بریک کے بعد لٹیں گے تو ہم اس پر چرچہ کریں گے موسیقی 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 پریوک کے بعد ایک بھے پھر آپ کا سواگت ہے اپوروان اینجی جس طرح سے ابھی سچی تا نیند بتا رہے تھے کہ ہم نے ایک بہترین کورس ڈیزائن کیا لیکن اس کو لوگوں نے ٹھیک طریقے سے سمجھا نہیں اور ہمیں دباؤں میں اسے واپس لینا پڑ رہا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے اس پورے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی گئی کیا اس میں آپ سمویدن ہینت اور نیرن کشتا کا پڑ بھی دیکھتے ہیں سوال یہ ہے کہ اس کو حل کرنے کا کیا زریعہ ہو سکتا ہے اور کیسے اس کو حل کیا جا سکتا تھا اب لوگ تمام جگہوں پر یہ سوال اٹھا جانے لگا ہے کہ اس ماملے کا دوشی کون ہے اس کیسے سزا دینی چاہیے کیسے اس کو پرانے ڈھرے میں واپس لیانے کی کوشش کی جانے چاہیے کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اس سے اوپر اٹھ کر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ دراصل ہمیں اپنی صحہ پدددی کو ٹھیک کیسے کرنا ہے جس کمی سے ہم جوج رہے تھے اس آگے کیسے لے جانا ہے آپ کے پرشن کے دو حصے میں کرنا چاہوں گا ایک جو آپ نے پہلے بھی مجھے کہا تھا اس کاریکرم کی اوہدھاران بتاتے ہوئے کہ ایک چنتہ یہ ہے کہ اس کی واجہ سے اب نئے پریوک بند ہو جائیں گے یا تبدیلیاں بند ہو جائیں اور کیا ہم یہ مان لیں کہ بھارت میں وشوید 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 اس رانکنگ میں چار سے چالیس سوئی نمبر پر ہوں اس رانکنگ کو چھوڑ دیں ہم خود جانتے کہ ہم وشوید سوئی نہیں ہے اس کے کارن دوسرے ہے لیکن تبدیلی کا طریقہ کیا ہو جسے آپ ریفارم کہتے ہیں اس ریفارم کا طریقہ کیا ہو اگر آپ دنیا کے شریشت وشویدیالیوں میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو آپ شریشت وشویدیالیوں کے پرکریاؤں کو بھی دیکھئے پرکریاؤں کے ذریعے ہی آپ شریشت بن سکتے ہیں وہاں پرکریہ کیا ہے اگر آپ اپنا کوئی بھی شایخشی کارکرم بدلنا چاہتے ہیں تو اس کو بدلنے میں آپ اس میں شامل سارے لوگوں کو پوری طرح سے شامل کرتے ہیں اور اس میں وقت لگتا ہے پرنسٹن انورسٹی نے جب اپنا انڈرگرادوٹ پروگرام بدلا اور یہ کچھ سال پہلے کی ہی بات ہے تو اس نے دو سے تین سال لیا سنگاپور انورسٹی نے جب اپنا انڈرگرادوٹ پروگرام بدلا جو تین سال سے وہ چار سال ملے گئے تو اس میں انہوں نے تین سے چار ورش لیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اگر آج ہم نہیں بدل دیں گے تو پہاڑ ٹوٹ پڑے گا یا دنیا رک جائے گی انہوں نے وقت لیا انہوں نے سارے شکشکوں سے چھاتروں سے ہر اس طرح پر ویعاپک وچار ومرش کیا اور اس کو سمیٹ کر ایک ویعاپک سہمتی کے ساتھ شب کو شامل کرتے ہوئے ایک منٹ میں اسے پورا کرلوں اس لیے کہ ہم جب اس کو بھول جاتے ہیں تو میں نے بھارت میں شکشہ کے نیتی نرماتاؤں کو بھی دیکھا ہے ایم ایچ آر ڈی میں بھی دیکھا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کچھ ہو جانے دیجئے جب کچھ شروع ہو جائے گا تو آگے چل کے وہ ٹھیک ہو جائے گا یہ جو کام چلا اوپن ہے یا کام چلا اوپن ڈلی ویشویدیالے کے چار ورشی پاچھکرم میں بھی دیکھ لائی پڑا اور اس وجہ سے ہمیں پریشانی ہوئی ہم نے کہا کہ جب آپ ایک پوری سنگرچنا بدل رہے ہیں جو کئی دشکوں کی ہے تو اس سنگرچنا کو بدلنے میں انہیں جو پڑھانے والے ہیں آپ نے کہہ رہے ہیں کہ جب بدلاؤ کیا گیا تب بھی سیاسی دباؤ تھا اور اب جو ہوا ہے وہ بھی سیاسی دباؤ میں پھر اس میں کسی شڑی انتر کسی سیاسی دباؤ کی تھیوری کو سوکار نہیں کرتا ہوں میں مانتا ہوں کہ ہمارے کلپتی کے پاس ایک کلپنا تھی ایک وچار تھا اور ان کو پورا ادھکار تھا کہ وہ اس وچار کا پرستاو لوگوں کے سامنے رکھیں اس ادھکار کو چنوٹی میں نہیں دے رہا ہوں میرا صرف یہ کہنا ہے کہ آپ کو اس کا بھی ادھکار تھا کہ آپ ایک سر سدسیہ ٹاسک فورس بنائیں لیکن جب آپ نے ایک دھانچہ بنا لیا تب آپ کا یہ کرتے ہوئے تھا کہ اس دھانچے کو آپ سٹاف کاؤنسلز کے پاس بھیجیں دپارٹمنٹس کے پاس بھیجیں تاکہ وہ اس پوری سنگرچنا پر اپنی رائے دے سکیں ہم نے یہ پرستاؤ UGC کو بھی دیا تھا ہم نے یہ پرستاؤ منترالے کو بھی دیا تھا ہم نے یہ پرستاؤ پردھان منتری کو بھی دیا تھا کہ ایک گیارہ سدسیہ پندرہ سدسیہ اکیس سدسیہ سمیتی بنائیں جس میں وشویدیالے پرشاسن کے پرتی ندھی ہوں یا سمیتی وشویدیالے بنائیں جس میں باہر کی ودوان ہوں جو نشپکش ہوں جو ان کورسز کو دیکھ سکیں اور یہ دنیا کے سارے وشویدیالے میں پریکٹس ہے نہیں لیکن UGC نے میں نے جہاں تک سنا ہے UGC نے کچھ پانچ سدسیہ کمیٹی ایک بنائی بھی تھی میں پھر بتا دے رہا ہوں چونکہ اس کی بیورے ہم لوگ نہیں جانتے ہیں اور کافی کنفیوزن ہے UGC نے انت میں سرکار کے کہنے پر ایک سمیتی بنائی جسے انہوں نے کہا یہ اوور سائٹ کمیٹی ہوگی جو ایمپلیمنٹیشن دیکھے گی اور رائے دے گی لیکن وہ سمیتی کیا کر رہی تھی اس کا ہمیں بالکل انداز نہیں ملا اس سمیتی میں اب ہمیں پتا چلا ہے کہ اس سمیتی نے فروری میں کوئی ریکومنڈیشن دیا تھا جی تھورٹ صاحب جیسا اپوروان اند نے بتایا کہ جب سنگاپور میں لاغو ہو رہا تھا تو چار سال کا وقت لیا گیا دنیا کے دوسرے حصوں میں لاغو کیا جا رہا تھا تو لمبا وقت لیا گیا اس پر بیعث موبائی سے کا اور اس کے بعد اس طرح کے پروگرامز کو لاغو کیا گیا تاکہ کوئی آنے والے دنوں میں کسی اور ارچن کا شکار نہ ہو یہ پریوب کیوں نہیں ہمارے ہاں UGC کی طرف سے اگر UGC کو سٹینڈرڈ مینٹین کرنے والی ایک سنستہ بھی ہم مانیں تمام سنستانوں کے لیے تو اس کو یہ پہل نہیں کرنی چاہیے تھی یہاں پر نہیں دیکھئے جو سوال ریس کیا گئے میں اس مدد سے اگری کر رہا ہوں کہ یونیسٹی کو پوری ایٹرنومی تھی اس معاملے میں لیکن چونکہ اس ایشو کو لے کے کافی ڈیوائیڈ ہوا ہے تو یونیسٹی has almost invited UGC and ministry to intervene جب بھی کوئی issue بن جاتا ہے beyond university UGC and MHRD has a responsibility دوسری بات یہ ہے جب آپ جو uniform 10 plus 2 plus 3 کا ایک framework بنا ہوا ہے پچھلے پچاسا چل رہا ہے یہ دیو کو یہ کرنا تھا تو they should have taken UGC into confidence UGC اپنے آپ بھی innovation لیتی ہے ایسی بات نہیں ہے but when they were taking an initiative they should have realized کہ یہ national education policy ہے اس کے دائرے میں یہ آتا ہے آپ کیسے کہ سکتے ہیں کہ UGC کو confidence میں نہیں لیا گیا تھا کیونکہ ایک سال کے اندر تو UGC نے کوئی بننے کے بعد بننے کے بعد آپ کہہ رہے تھے نا policy بنانے میں UGC کا کیا رول ہے لیکن نمیتہ جی مجھے لگتا ہے یہ کہانیاں بتانا اس کا ابھی کوئی مطلب نہیں ہے میں کچھ چند باتیں کرنا چاہتا اور آپ سنئیے اس کو سوال یہ ہے جیسے مسلول صاحب نے کہا اس میں سے اہم مددے اوبر آ رہے ہیں پہلا مددہ اوبر آ رہا ہے یہ ایٹرنامی کا مددہ آ رہا ہے اور ایٹرنامی کا مددہ میرا خالے اس کو ریزول کیا جا سکتا ہے اس کو وہ terms and conditions ایشبال کمیٹی کو دی تھی کی what is the role of the UGC vis-à-vis university what is the role of the ministry vis-à-vis university what is the role of state government vis-à-vis the state university لیکن ایشبال کمیٹی نے اس کو complete bypass کیا نہ اس کو دیکھا نہ کچھ کیا ہے وہ اور کوئی recommendation نکل کے آئے لیکن میں اس پر بات کرنا نہیں چاہتا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں پہلا سوال یہ آ رہا ہے کہ now یہ سوال اپنے دلی university کا تو ریزول کر لیا بہت سارے private university میں چار سال کے کورس ہے بنگلوری university میں چار سال کے کورس ہے اور جگہ بھی چار سال کے کورس تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو UGC کے regulation change کرنے پڑے گے تو regulation کو آپ کو دوبارہ دیکھنا پڑے گا کہ تین سال کی degree ہے تو اس کا تین سال کے بعد اوپر جانے کا provision ہم رکھے یا نہ رکھے specification of degrees کا بھی مطلب یہ ہے کہ ہم نے limited degree فہا specify کی ہے مجھے معلوم ہے جب UGC کا chairman تھا specified degree ہے میں ان ایک نامیس بی آن ارس لیکن اب financial economies میں ان financial economies میں ان management ایک نامیس میں ان business ایک نامیس UGC کے بات کوئی طریقہ نہیں ہے تو specification of degree as well as the duration will have to be re-looked by the UGC and expand it in a manner that we can adjust the emerging demand دوسرا سوال جو ہے کہ جب ہم نے UGC کا act بنایا تفسریب central university اور state universities تھی private state unicities نہیں تھی deep unicities نہیں تھی اور ہزاروں self-financing colleges نہیں تھی جس کے اوپر government کا کوئی control نہیں آج کے act کے تحت UGC کا کوئی control private state unicities پہ نہیں ہے لیکن اب تو نئی گائیڈلائنز تھیار کرنے کے پریاست چل رہے ہیں UGC میں سب کمیٹی بنائی ہے لیکن اس کا اتنا احساس نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھئے جو act بنایا تھا 56 پہ بنایا تھا اس کے بعد 50 سال ہوئی ہے education has expanded UGC has no control about them and UGC has yet a role of coordination or maintenance of standard تو UGC کو اپنا act بھی بنانا چاہیے revise کرنا چاہیے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میری higher education system ہے کیا کوئی اندازہ نہیں ہمیں ہماری higher education system ہے ہمیں اتنا بھی معلوم نہیں ہے کہ کتنے colleges in this university میں self-financing کیا ہے ابھی تو 64 کے باد 2014 میں 50 سال ہوئے ہمیں commission بٹھانے کی ضرورت ہے جیسے کٹھاری commission بناتا اس کے بعد commission بنانا چاہیے پورے higher education system کی study کرنی چاہیے اس کے بعد ujc کے ایکٹ چینج کرو اس کے بعد regulation چینج کرو ورنہ امرتہ جی یہ ایشو آتے رہے commission بنانے کی ایک نئے سیرے سے education commission بنانے کی ضرورت ہے یا ضرورت اس بات کی ہے جو یشپال committee نے سجھاؤ دیا تھا جس کے بارے میرا خیل اس کی ضرورت ہے اس لئے کہ اتنی پریورتن ہو چکا ہے اور جیسے تورات صاحب کہہ رہے تھے ایکسپانشن بھی ہو رہا ہے نئی نئی پروجیکس اور نئی نئی سکیم شروع ہو گئی ہیں پرائیویٹ کالوجز کا پرولیفریشن ہے تو باہر کی یونی ویسیٹی آنے والی ہیں بہت جل میرا خیال سے پارلمنٹ اس کو bill کو approve کرے گی تو یہ سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک بہت major revisit کرنا پڑے گا جو پہلے کی national education policy ہے اور Delhi university کے سلسلے میں میں صرف ایک بات کرنا چاہوں گا کہ Delhi university ایک central university ہے ایک premier university تو ہی ہے اس میں تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی central university جب ایک بہت بڑا قدم اٹھاتی ہے اور اتنا بڑا پریورتن لانے کی کوشش کرتی ہے تو اس کو جو ایک لاجر پکچر ہے دیش میں education کی اور دوسرے central universities کی اس کو بھی دھیان میں رکھنا چاہیے ایک اکیلے جو ہے وہ آپ ایک نئی اپنی trajectory نہیں بنا سکتے ہیں اس لئے کہ ہر system کا اثر دوسرے system پڑے یہاں کے students دوسری universities میں جاتے ہیں دوسری universities کے teachers جو ہیں وہ ڈیلی university میں آتے ہیں تو ایک ایسا ایسا model system ہو چاہیے جو دیش کی central لیکن ہم تو یہی کوشش کر رہے ہیں کہ national educational policy ہو اور اس national education policy میں بہت سے ingredients ہو لیکن اگر اس کو آپ کمزور کر دیں گے تو پھر آگے چل کر کے بڑی problem ہوگی لیکن پھر بہی بات آئے گی دوسری بات میں پرون ساہب نے کہا اس کی پوری طرح سے تاہید کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس کے execution میں بہت پھوارپن دکھانے کی کوشش کی گئی میں سمجھتا ہوں کہ وائس چانسلز اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہی custodian ہیں یونیورسٹی کے اور teachers اور students کے interest کے اور اس کی وجہ سے وہ بہت سے ایسے قدم اٹھاتے ہیں جو دراصل students یا teachers یا university کے ہتھ میں نہیں ہوتے ہیں یہ انداز جو ہے اور یہ جو style ہے یہ کوئی بہت اچھا style نہیں ہے ایک democratic consensus کی ضرورت ہے اور اس consensus میں نہ صرف یہ کہ ڈیلی university کے colleges کو شامل کرنا چاہیے بلکہ جو ایک لاجر اکیڈیمی کمیونٹی ہے جس کا stake education میں ہے اس میں اب تک دو رائے نہیں ہو سکتی ہیں حالان کہ لوگوں کا ایک cynical attitude ہے education کی طرف سے لیکن کچھ لوگ ہیں پچاس سو دو سو لوگ جو چاہتے ہیں کہ education کی طرف اور جو چاہتے ہیں کہ government education پر پیسہ خرچ کرے تاکہ حالات بہتر ہوں ان سب کی رائے جو ہے جو ری ایک طریقے سے یہ ٹھیک ہے کہ سب کو شامل کر کے نیشنل education policy کے تحت نئے بدلاؤ کیے جا سکتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ اس بدلاؤ کرنے کے لیے سچی تانین جی آپ کی یونیورسٹی آپ کے وائس چانسلر بار بار حالان کی اپنی طرف سے کوئی بیان نہیں دی لیکن ان کے بچاؤں میں جو لوگ آئے آپ جیسے سب لوگ آٹانومی کا سہارا لیتے رہے کہ آٹانومی کے ساتھ چھرچاڑ رہی ہے لیکن سوال یہ ہے کی کیا آپ لوگ نے جو ہمارے دیش کی ایڈوکیشن پالیسی ہے اس پر کبھی غور کرنے کے لیے سوچا کبھی یہ سوچا کہ تمام جو سکھشا ویدھ ہیں ان کو بھی ساتھ لے کر چلیں تو شاید یہ ایک پریاس ہوگا اور تب جا کر شاید دلی یونیورسٹی کی پہل سویتتا کے سمدھ تک ہیں FYUP کے لیے ہم نے جو بھی کہا ہے دوسری بات بہت اچھی بات کہی اپورو بانند جی نے کلپنا ان کے پاس تھی اس کلپنا کے وو بیرودھی نہیں ہے اور اس کلپنا کو کیسے روپ دیا جانا چاہیئے تھا اس پہ ان کا آروپ دوسرا اشارہ مسریل صاحب کی طرف سے آیا کی نیشنل ایڈوکیشن پولیسیز کو اور دوسرے یونیورسٹیز میں کیا ہو رہا ہے اس کو دھیان میں رکھنا چاہیئے کیونکہ دلی وشویدیالی ہے ایک کھنڈری وشویدیالی ہے ان کا اشارہ اگر اس طرف تھا کہ تین سال کے بعد بہت سارے وشویدیالی میں یہاں کر سکتے چوتھا سال بالکل آپشنل تھا اس میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی اور رہی بات سکھ چھاویتوں کو سامل کرنے کی اس پر بہاس کرنے کی تمام جن لوگوں کا نام انہوں نے لیا ہے اور بھی سارے لوگوں نے سیتارام یچوری کے نیترط میں پرائم مینیسٹر سے ملے تھے ایک وائیڈ رینجن کنسلٹیشن ہوا تھا دونوں پکشوں کے بیچ میں MHRD کے OFFICIALS تھے UGC کے تھے اس کے بعد یہ نرنے لیا گیا تھا کہ اس کو go ahead دیا جائے دوسری بات میں کہنا چاہوں کہ سیاسی نہیں ہوئی ہے میں اس پر نہیں جیادہ کہنا چاہوں گا یہ سہی نہیں ہے سیاست ہوئی ہے سورو سے ہوئی ہے کچھ لوگ دلی وشوی دیالے کے بھی صرف فرس ڈے سے اس بات کو مانتے تھے کہ چونکہ یہ کانگریس پارٹی کے طرف سے آئی ہے کتنا آئی ہے نہیں آئی یہ الگ سوال ہے اس لیے نیو لیور پولیسی کا ای اس پروڈکٹ ہے اس میں گھوست آف امریکن ایمپیریلیزم دیکھتا تھا ان کو وہ فرس ڈے سی 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 بات کرنے پہ اگر میں سٹرونگ ورڈ کا استعمال کر رہا دلی وشود دیالی کے اتحاس میں جس میں ان کو لگا میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہوں گا کہ فانڈیشن کورس بلکل پرائیمری اور سکنڈری لیول کا نہیں ہے یہ بڑی بات کہی سیاست تب بھی ہوئی ہے اور سنکیت یہ بھی ہے اگر کوئی نیشنل ایڈوکیشن پولیسی کے لئے کوئی نیا کمیشن بنانے کے بارے میں ہم سوچیں کہ ری ڈیفائن کیا جائے تو یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں پھر سے سیاست نہ کسی بھی دیش میں کوئی بھی شکشہ نیتی بنتی ہے کوئی بھی بشوی دیالے کام کرتا ہے تو اس کی راج نیتی پر چرچہ ہوتی ہے ہماری جو سکشہ نیتی ہے ہماری جو سکشہ کی پولیسیز ہیں وہ الگ سرکاروں کے فوٹبال بن جائیں جب جو سرکار آئے گے سرکار کے سمرتھن سرکار کا سمرتھن واپس ہو جانے سے ایک چیز کے رہنے اور پھر اس کے نکل جانے جو فوائی یوپی میں دکھلائی پڑھ رہا ہے اور اس کی پریشانی یہی تھی کہ اس نے اکادمک سمرتھن لینے کی جگہ راجنیتی پارٹی کا سمرتھن لینے کا پریاز کیا یعنی کس بل پر یہ ٹکا ہوا تھا پورے بھارت میں پورے وشو میں اگر آپ ڈیڑھ سال میں جتنا بھی literature پبلش ہوا ہے مجھے لگتا ہے یہ بھارت میں پہلی بار ہوا ہے کہ کسی ایک اکیڈمک پروگرام پر اتنا لکھا گیا ہے اور یہ اس کی لبضی ہے آپ اس لکھے ہوئے کو پڑھ کر دیکھ لیجیے باہر کے لوگ لکھ رہے ہیں بھارت کے لوگ لکھ رہے ہیں اور وہ الگ الگ راج نیتک وچار دھاراؤں کو ماننے والے لوگ ہیں لیکن اس course کو ڈیفرنڈ کرنے کے لیے آپ نے ان سارے الگ الگ شیڈز کو جن شیڈز میں میں نام دھوھرانا چاہوں گا ایسے لوگ ہیں جو وام پنت ویروضی ہیں جو وام پنت کے آلو چک ہیں رام چند گوہ جن کو آپ liberal کہ سکتی ہیں لیکن وام پنت نہیں کہ سکتی ہیں لیکن آپ نے کہا کہ یہ سب لوگ ایسے ہیں جو در اصل سابوٹیز کرنا چاہتے ہیں یہ وام پنت ہیں اور اس لئے آپ ان کی بات کو نہ سنیں اور سرکار نے اگر میں آپ کو یہ بتلا ہوں کہ ہم پردھان منطری کے پاس گئے اور پردھان منطری نے کہا کہ ہم نے سنا چند لیفٹسٹ اس کا ویروض کر رہے اور ہمیں بہت ہسی آئی کہ پردھان منطری جو دلی ویشوید دیالک کے پروفیسر رہ چکے ہیں ان کے دماغ میں یہ خیال ہے کہ پردھان بھانو مہت لیفٹسٹ ہیں یعنی آپ نے دماغ میں اتنی گہرائے سے بٹھا لیا پارٹی پولیٹکس کو کہ اکیڈمک لوجک کو دیکھ یہ ہے کہ اگر راجنیتی جو پارٹی ہیں ABVP ہے NSUI ہے CPIM ہے Democratic National Front ہے تو جس طرح کا ایک ایڈیلک پکچر آپ سمجھ رہی ہے کہ جو ہونا چاہیے یونی ویشوید میں وہ تو نہیں ہو سکتا ہے اور جب یہ سب ارگانیزیشن ہیں سسٹم کا پارٹ تو ان کے لنکچے ظاہر نیشنل پولیٹکل پارٹی سے ہیں تو یہ وہ تو ایک ڈائینایمک میں سمجھ دا ہوں ڈائینایمک ریلیشنشپ ہے اگر وہ ایک مندر یا مسجد تو ہے یونی ویشوید میں جہاں لیکن بہت سارے لوگوں کو بشیر صاحب میں یہ در لگ رہا ہے کہ اگر مان لیجے آج آج اس فی کو ہٹا دیا گیا ہے وہ اپنی جگہ بات صحیح ہے یعنی کہ ایڈوکیشنل پالسی جو ہے اس کا اثر سرکار کے پریورتن سے نہیں ہونا چاہیے آئیڈیل تو یہ ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جب بھی کوئی نہیں سرکار آتی ہے تو وہ اپنا جو بھی اس کے پریفرنسز ہوتے ہیں جیسے ہمیں دیکھنے میں ابھی اسے آ رہا ہے کہ خاص پرکار کے لوگ نیوکت ہوں گے مختلف اورگنائی ہونے لگے تو یہ کوئی بہت اچھا ٹرنڈ نہیں ہے خاص اور سے جو کہ ڈائیورس ہے اور اس ڈائیورسٹی کو پریزرف کرنا ایڈیوکیشنس کا بھی کام ہے اور پولیٹیشن کا بھی کام ہے ایک یونیفارم طریقے سے سیلیبس بلانا اور یونیفارمٹی کو انفورس کرنا جو کہ شاید سرکار کا ایجنڈا ہو مجھے پتہ نہیں ہے یہ جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ ایڈیوکیشن کے خلاف ہے حت میں نہیں ہے بلکہ نیشن کا جو لارجر انٹریسٹ ہے اس کے بھی خلاف ایک چیز کہ اب آپ کلپنا کر لیجئے کہ آج سے 20 ورش پہلے وش ویش 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 وں کے بھیتر سے نہیں اٹھی یا مانگ راجنیتی نے اٹھائی راجنیتی نے راجنیتی کو بتلایا دراصل اپنی انہودان ایوگ کے بیٹھک میں شامل تھا جس میں ڈلی ویش 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 کہ رجسٹرار کو بلا کر وشوید دیالے انہوں دانے آیوگ نے کہا کہ آپ اپنی نیوکتیوں میں آرکشن کے پالیسی کا لگاتار انلنگن کر رہے ہیں اور آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا اس کے لیے جو پارلیمنٹ کی کمیٹی ہے اس نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آپ اس کا لگاتار انلنگن کر رہے ہیں تو راجنیتی ہمیشہ نکاراتمک بھومی کا نباتی ایسا نہیں ہے اگر راجنیتی کا ہستکشے پہن نہیں ہوا ہوتا تو آپ وشوید دیالے کے پریسر میں دلے چھاتروں لڑکیوں باقی لوگوں ان کی اوپستیتی بھی نہیں دیکھتے تو میں یہ کہہ رہا ہوں ابھی سوال یہ ہے سوال یہ ہے کہ دلی وشوید دیالے یا اور بھی دوسرے وشوید دیالے میں جو ریفارمز ہوں گے اس میں سوائیتتا کا جو سوال ہے وہ سوائیتتا کس طرح کا ہے تھوڑاٹ صاحب نے بہت اچھی بات کہی کہ اس سوائیتتا کا مطلب یہ ہے کہ دلی وشوید دیالے یا سبھی وشوید دیالے کے جو اکادمک برگ ہیں ان کے جو سٹیٹیوٹری بارڈیز ہیں وہ یہ ڈیسائیڈ کریں گے اکیڈمک میٹرز پہ کہ ہم کس طرح کی کورس پر آئیں گے ہم کس طرح کے پریوگ کریں گے جسے چھاتروں کا ہتھ ہو اور صرف نہ چھاتروں کا ہتھ ہو اور ان کو نوکڑی ملے بلکہ وہ دیس ہتھ میں اپنا یوگدان دے سکے جبکہ یہ ایٹانومی کی بات آگی تو میں کہوں گا انہوں نے جو کہا وہ صحیح ہے ایک ایٹانومی لیکن دلی ونیسیٹی کی یہ پرمپرہ آ رہی ہے کہ دلی ونیسیٹی نے جو نیشنل پولیسیز نیشنل دیگولیشن فریمورک ہے اس کو ریجس کیا ہوا ہے ریزرویشن کی بات لیجیے جین نے ریزرویشن نائنٹین ایٹی ٹو میں لیا جبکہ پرویجن سیونٹی نائن میں تھی دلی ونیسیٹی نے ریزرویشن میں جو ابھی بتایا گیا 99 میں لائے 13-14 سال کے بات لائے اسوشیٹ پروفیسر پروفیسر کی ریزرویشن کی ایشو پہ کوئی کس نے پبلک لیٹیگیشن کوٹ میں ڈالا اس کا جواب دلی ونیسیٹی نے کیا دے دیا کہ دلی ونیسیٹی is a state which is above the central government which is above the policy of the UGC یہ پرمپرہ دلی ونیسیٹی کی رہی ہے تو ایٹانومی کا بھی استعمال دلی ونیسیٹی نے گلت کام کے لئے کیا ہے and then they invite the role of the state and the intervence of the state in fact دلی ونیسیٹی has invited the interference of the state UGC کہاں دخل دیتی ہے ایٹانومی کی ماملے میں ministry کہاں دخل دیتی ہے لیکن آپ اپنے لیول پہ issue resolve نہیں کر سکتے ہو اور crisis میں لاتے ہو تو UGC کی ورنیسیٹی کی responsibility بنتی ہے کہ crisis situation کو resolve کریں مجھے بھی کہنے دیجئے آپ نے کہا دی ہے آپ نے کہا دی ہے اپنی بات مجھے کہنے دیجئے آپ نے چونکی یہ کہا کہ reservation کا سوال academic سے الگ ہے سب کچھ جوڑا راجنتی جوڑی ہوئی ہے میری classroom نجریہ جوڑی ہوئی ہے اور سب کچھ جوڑا ہوا ہے پھر کچھ الگ ہے ہی نہیں ایک سکند بولنے دیجئے چلیے reservation کا ایسو الگ رکھی ہے میں آپ سے تفاق رکھتا ہوں مجھے بولنے دیجئے ایک میرے دیجئے 42 central unicities ایک unicity مجھے بتائی جس میں چار ہزار teacher ad hoc appointment یہ کس نے کیا ہے دلی unicity is the only unicity جہ چار ہزار teacher ad hoc appointment ہوئی ہے اس سے زیادہ post جو کھانی پڑی ہوئی ہے بچاؤ کانے والے لوگ یہ کہہ ہیں چھے چھے بھائی چھے چھے بھائی چھے چھے بھائی چھے بھائی چھے بھائی دلی unicity ہے بریک کے بعد جو یہاں پر چھاتر چھاترہ ہیں وہ آپ لوگوں سے سوال کریں گے کیونکہ ان کے جو سوال ہیں وہ تاتکالک سوال ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ دیش کی راشتری سکشہ نیتی سے جڑے ہوئے بھلے نہ ہو لیکن ان کے بھوشی سے جڑے ہوئے ضرور ہیں ایک بریک کے لئے رکھتے ہیں ایف وائی ایو پی پروگرام ڈیو میں ختم کر دیا گیا ہے لیکن چھاتروں کی سمسیاں ختم نہیں ہوئی ہیں چھاتروں کے سوال کیا ہیں ان کی کوئیریز کیا ہے سیدھے ان کا روک کرتے ہیں جی میرا سوال سر آپ سے ہے سر آپ پریوگ کی باپ کرتے کیسا پریوگ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ڈینسنڈ کورس کے نام پہ اسی نمبر کا پیکٹیکل پیپر کراتے ہیں اور بیس نمبر کا تھیوری کراتے ہیں میرا جونیئر میرے پاس آتا ہے سروے لے کے اور پوچھتا ہے بھئی آپ کا فیوریٹ کرکیٹر کون ہے میں بولا یہ کیا کر رہے ہو تم وہ کہہ رہا ہے بھئی یہ میرا پیکٹیکل پیپر اسی نمبر کا اور ایک چیز اور اور اس کا جو مین سبجیک ہے اس میں سے جیسے ہم لوگ تین سبجیک پہلے سمسٹر میں پڑھتے تھے اور دو سبجیکٹ پڑھ رہا ہے میں سوال سر آپ سے یہ ہے سر آپ اور آپ کے بی سی ای ای کیا چیز کر رہے ہیں جو تین اور نائن میں جو سی لیوز پڑھایا جا رہا ہے وہ فاؤنڈین سن کورس میں پڑھاتے ایک کام کیوں نہیں کرتے ہیں تین اور نائن کو ختم کر دیجے اور گیویسن لیول پہ وہ اے بی سی دی سورو کر دیجے پڑھانا جی چلی سوال آپ کس کون سے کالیج کے کچھ تھرڈیر میں ہوں تھرڈیر میں آپ نے فانڈیشن کورس پڑھا ہے خود سے کیا سر آپ نے فانڈیشن کورس پڑھا ہے میں نہیں پڑھا آپ سونی سنائی باتے کرنا بہت اچھی میں سونی میں دیکھا ہو اچھا ٹھیک ہے میں سمجھ گیا آپ اپنا نام بتا دیجے میں نام میں یہ نام اس کو فیل مات کروان دیجے گا مات بتا دیجے گا مات بتا دیجے گا اگر میں اتنا پاورفول ہوتا تو سایر آپ کے سامنے نہیں ہوتا کئی اور ہوتا خیر تو میں یہ کھنا چاہتا ہوں آپ سونی سنائی باتے کر رہے ہیں اور جو باتے کر رہے ہیں وہ بلکل راجنتی ہے اس کا ساکھ چھک سکھا سے کھوی لینا دینا نہیں یہ بہت سارے آپ کی طرح سے لوگ باتے کر رہے ہیں سن لیجے میری بات سن لیجے آپ کے جس دوست نے یا جس چھوٹے بھائی نے یہ بات کہی ہے وہ یہاں ہے نہیں اس لیے میں ان کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کچھ میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں فونڈیشن کورس کے بارے میں کہہ سکتا ہوں جو تیچر پڑھاتے ہیں یہ بلکل صحیح بات ہے کہ بہت سارے تیچر میں سروو میں ہی کہہ چکا ہوں بہت سارے تیچر کو یہ تریننگ ابھی نہیں مل پائی ہے اس میں وقت لگے گا کہ فونڈیشن کورس کو کیسے پڑھانا چاہیے لوگ کلاس میں جاتے ہیں پڑھانا شروع کر دیتے ہیں یہ تیچری نہیں ہے تو ٹریننگ کہاں سے ملے گی ان کو تیچر کیسے نہیں ہے سارے چار ہزار سکھشوں کی بھرتی کا ماملہ وہ سب اڈھاک ہیں وہ سب اڈھاک ہیں پڑھا رہے ہیں تیچر تو ہے ہی ہمارے پاس اڈھاک ہے اڈھاک ہے اڈھاک تیچر اڈھاک تیچر ان کے سوال کا جواب دینے دیجی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ان کے سوال کا جواب دوں اگر آپ لوگ اس طرح سے پوشے لگیں گے دوسری یہ پاس نہیں ہوگی بولیے جوابیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فونڈیشن کورس کے بارے میں جس طرح کے دوسپرچار کیے جا رہے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے فونڈیشن کورس ایک بہت ہی برلینٹ وونڈرفول آئیڈیا ہے وہ ایسا آئیڈیا ہے جس میں میں نے پہلے ہی کہا کہ چھاتر اس کورس میں اس دیش کے سامنے جو بھی سمسیہ ہیں ان سمسیہوں کے بارے میں سکھک کی سہیوگ اور پستیتی میں بیچار کر سکتے ہیں ویمرز کر سکتے ہیں تاکہ اس کا مطلب آپ ابھی بھی سدھار کے لیے تیار نہیں ہیں چلی اگلا سوال لیتے ہیں ایک سوال یہ ہے کہ جو پورے FYUP کی سمسیہ جو حل ابھی نکلا ہے اس سے ایک بہت اہم سوال یہ نکل کے آتا ہے کہ سکھا میں بدلاؤ کب ہو کیسے ہو اور ہو تو اس کی نیتی کیا ہو اور جو بدلاؤ کی نیتی ہو اس کے نیتی نردھارک کون ہو بلکل سکھاوید ہو یا راجنیتی ویجیان کے ویدوان لوگ ہو کیونکہ جس EUGC نے یہ کہا کہ ابھی جو یہ پریور جو FYUP ہے وہ غیر کانون ہے اور 1986 کے راشتی سکھا کانون 10 پلس 2 پلس 3 کو توڑتی ہے مطبع اور سمویدھانک ہے کیا ایک سال تک چھپی ساتھ کر UGC بھی اس گیر کانونی میں کی سہبھاگی نہیں ہوئی بلکل ہوئی ہے دیکھئے ایسا ہے ہم نے جو کہا ہے کہ نیتی نیتی میں پریورتن ہونا چاہیی education policy میں پریورتن کی بات ہم نے اس لئے کی change کی بات نہیں کی review کی بات کی یہ سوال یہ ہے کہ جو ہماری نیتی بنی ہے جو UGC کے act ہے جس کے تحت وہ کام کرتی ہے وہ جب بنی تھی جب state unicity اور center unicities تھی state private unicity نہیں تھی جو hundred or twenty کے اوپر چلی گئی ہے thousands of self financing private colleges تھے نہیں different degrees نہیں تھی one year diploma two year diploma post graduate diploma تو اس لئے یہ ضروری ہے کہ یہ جو present system ہے جس کا پسلے پچاس سال سے ہم نے نہ study کی نہ ہمیں معلوم ہے اور جب تک ہم اس کو study نہیں کریں گے معلوم نہیں کریں گے تب تک کہ ہم نیتیا نہیں بنا پائیں گے اس لئے میں commission کی بات کر رہا تھا جو کٹھاری commission 64 بنا ویسا ہی یہ commission ہونا چاہیے یہ وہ سارے شکشہ پرنالی کی study کریں اور اس کے basis کی اوپر نئی نیتی بنائیں پرانی نیتی بھی رہے گی کچھ اس میں صدار بھی کریں اور یہ ایک سب سے بڑی غلط فہمی جو ہے وہ politics اور نیتی کے بارے میں ہاں وہ ہو رہی ہے دیکھئے بھائی جو سرکار ہوتی ہے سرکار کی تو پاور نیتی بنانی کی ہے UGC کی نہیں ہے college کی نہیں ہے university کی نہیں ہے نیتی بنانا سرکار کی ہوتی ہے یہ لیکن سرکار نیتی خود تھوڑی بناتا ہے یعنی کمیشن کو بٹھاتا ہے کورٹھاری کمیشن بناتا ہے اس میں کم سے کم پچاسو کمیٹیز ہوتی ہے جس میں اکیڈیمیشن انوال ہوتے ہیں جس میں state government انوال ہوتا ہے central government انوال ہوتا ہے تو یہ بہت بڑا اکیڈیمیک انپوٹ آنے کے بات نیتی بنتی ہے وہ نیتی سرکار کے سامنے پبلک کے سامنے ڈسکس ہوتی ہے پارلیمنٹ میں جاتی ہے کیاپ کمیٹی میں جاتی ہے تو یہ کہنا کہ پولٹیز کا پورا اس کے اکیڈیمیک انپوٹ کی تھوڑی ہوتا ہے تو میں یہی کہہ رہا ہوں آپ کو کہ چینج ہونا ضروری ہے کچھ کچھ ایریاز میں کیونکہ نئی سسٹیم آئی ہے ہائر ایڈیوکیشن سسٹیم کافی ایکسپانڈ ہوئی ہے اور ایو جی سی کے پاس کوئی انسٹرومنٹ نہیں ہے اس کے اوپر کنٹرول کرنے کے لئے مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی پولیسی بنے گی وہ راجنیت سے الگ نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ اس میں بھی کہیں نہ کہیں راجنیتی پریاس ضروری ہے جی تھوراٹ صاحب میں خوتنوٹ اگر آپ اجازت دیں تو ہم لگاؤ یہ کہ جو نمبرز ہیں وہ بہت بڑھ گئے بلکہ جو لوگوں کے اسپیریشنز ہیں وہ بہت الگ الگ ہو گئے تو جو بھی نیتی بنے گی اور اس کا میرا خیال سوڈیلی انیورسٹی کی جو پوری ڈیبیٹ ہے اس میں بھی اُبھر کر کے سامنے آئی ہے کہ لوگوں کے اسپیریشنز اب وہ نہیں ہیں جو انیس سو پچاس میں یا انیس سو ساٹھ ملتے لوگوں دنیا بدل چکی ہے اسی طرح سے جو شاتر community ہے وہ بدل چکی ہے parents کے expectations ہیں وہ بدل چکے ہیں teachers کا جو orientation ہے اس میں پریبرتن آ چکا ہے تو کوئی بھی reform جو بھی بدل چکا ہے تو پھر سکھشا نہیں تھی کیوں نہ بدلے اور جو بھی بدلاؤ آئے گا اس بدلاؤ میں کے سامنے جو سب سے بڑا چیلنج ہوگا کہ کس طرح سے وہ نمبرز کو اور نمبرز کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ایسپریشن کو کیسے اکاموڈیٹ کرے اس پورے سسٹم جی اگلا سوار جب کوئی نیا پریوب کیا جاتا ہے تو اسے اجمایا کیوں نہیں جاتا اسے تھوڑے لمبے سمیں تک کے اندر ہو گیا ہے کنسیس سے ڈیویٹ ہو گیا تو اتنا ڈیویٹ کی ہو ہے the fact that there has been a division the fact that there has been a different differences of opinion اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پروسیجور فالو کی گئی ہے اس میں consensus واقعی build-up نہیں کیا گیا لنبا سمائی دینا چاہیتا جیسے point out کیا ہے اور یہ دوسری important چیز ہے جو mistake مجھے لگ رہی ہے کہ 4 سال کا undergraduate course یہ national policy سے relate کرتا تھا تو ڈیلی university نے UGC کو لکھنا چاہیی تھا ministry کو لکھنا چاہی تھا کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہے یا UGC اپنے agenda پی اس کو لے لے لیکن سمجھ لینی چاہیی education concurrent sector میں ہے central government کا UGC کی اتنا ہی ادھیکار ہے کہ وہ coordination کرے جس میں uniformity ہو جس سے آپ quality کرے determination of standard کرے اس کے علاوہ central کا کوئی role نہیں ہے سارے state کا role ہے تو جب بھی آپ کوئی نیتی بنائیں گے تب آپ کو سٹیٹ کو involve کرنا پڑے گا سنٹر کو involve کرنا پڑے گا اکیڈیمی کے نیتی بنانی پڑے گی جو پارڈلیمنٹ میں اپرود ہوگی ایک آخری سوال آپ سے جانا چاہوں گی سوال یہ ہے کہ ہمارے دیش کی ضرورت جس کے بارے میں آپ کہہ رہے تھے کہ ہمارے دیش کی ضرورت آم لوگوں کے aspirations سب چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہمارے دیش کی سکھشہ نیتی کس طرح کی ہو کیا کوئی وکلپ سکھشہ ودھوں کے دماغ میں اس سمیے ہے جسے لے کے آگے بڑھا جا سکتا ہے اس کا طرح تو اتر دینا بہت کٹھی نہیں کیونکہ تھورات صاحب نے جیسا کہا کی وکلپ کیا ہو اس کے پہلے یہ جان ضروری ہے کہ ستھتی کیا ہے اتنی بھنر پرکار کی آوش شکتہ ہیں اتنی بھنر پرکار کی آکانگ شائیں ضرورت ہے اتنی بھنر پرکار کے لوگ اس دیش میں ہیں کہ ہمیں ان کی پوری جانکاری نہیں ہے جب تک ہم یہ جانکاری حاصل نہیں کرتے ہیں ادھین نہیں کرتے ہیں سرویقشن نہیں کرتے ہیں ہم نیتی کبھی بھی ٹھیک نہیں بنا پائیں گے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں یہ پیکشن نہیں کرنی چاہیے کہ سب کے پاس ایک اتر ہوگا انیک پرکار کی اتر ہوں گے لیکن جیسا تھوراٹ صاحب کہہ رہے تھے مشیر حسن صاحب کہ آپ کو کوشش کرنی پڑے گی ایک سرویہ منومتی بنانے کی کیونکہ یہ راج بھی شامل ہے اور یہ فیڈرل سٹرکچر ہے اور بہت زیادہ ڈائیورسٹی ہے اس کو شامل کرنے میں تھوڑا دھائری تھوڑا وقت اور میں نے جیسا کہا جانکاری سوچ سمویدن شیلتا اس کی ضرورت پڑے گی تو اگر آپ جنتانترک طریقے کو چھوڑ دیں گے تو آپ غلط نیتی بنائیں میں بہت صحیح سوال پوچھا ہے کہ نیتی بنائیں گے تو اس کے آدھار کیا ہونے چاہیے میرا خیال آدھار کلیر ہے دیکھو جو بھی education system ہو سب کو equal access ہو غریب ہو امیر ہو دلیت ہو تو equal access to higher education ہو نا چاہیے اس سے نیتی بنائیں quality of education ایسی ہو جس سب کو اچھا education ملے دوسرا skill اور vocational education ایسا ہو کہ economic requirement پوری کرے تیسرا جو value ہم create کرے کہ وہ اچھے citizen بنے تو آدھار ہے جس کے basis کے اوپر ہمیں نیتی بنانی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ 64 کے بعد ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہماری education system بھی اتنی فائلی ہوئی ہے تو اس کو regulate کرنے کے لئے اس کو سمجھ نہ بہت ضرور ہے جو میرا خاص سے جس کی عوش ہے اگر ہم چاہتے ہیں ایک national education policy اور وہ یہ کہ ہم کو یہ debate کرنے کی ضرورت ہے کہ education جو ہے وہ concurrent list میں رہنا چاہیے یا بلکہ اس کے انفورسمنٹ میں بھی آسانی ہو اس وقت جو ارچن پڑھ رہی ہے وہ اس وجہ سے بھی پڑھ رہی ہے کہ states کے انٹریس الگ ہیں states کے رسورس الگ ہیں چرانچہ جو ہمارے discrepancy ہے between one university and the other university چاہے ساغر university اور جی نہیں ہو یا وش بارتی اور جی ڈی discrepancy اسی وجہ سے ہے کہ ہم وہ synchronize نہیں کر پا رہے ہیں تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک national educational policy ہو اور سب کو برابر کے benefits ملیں تو اس پر بھی وچھائی کرنا پڑے گا کہ بڑی یونیورسٹی جیسی بڑی یونیورسٹی میں میری تنخواہ ایسے پچیس ہزار روپے کم ہے تو یہ disharmony جو ہے بیکز ان کو state کی تنخواہ ملتی ہیں تو یہ کوئی اچھی ایک آخری سوال سچی تان جی میں آپ سے کرنا چاہوں گی یہ جو اب تک جو ہم نے بحث کی جو بات نکلی اس میں یہ نکلا کہ سب لوگ چاہتے ہیں کہ نیا پریوگ ہو اور سب لوگ چاہتے ہیں کہ دیش کے سکھشا نیتی میں نئی چیزیں وقت کی ضرورت کے حساب سے شامل کی جائیں اب آپ لوگ نے FIUP تو واپس لے لی ہے لیکن اگر نئے سیرز سے پہل ہوتی ہے نئے ایجوکیشن پولیسی کو لانے میں تو آپ کی یونیورسیٹی اس میں پہل کرے گی آپ لوگ کے وائس چانسلر اس میں اپنی طرف سے کوئی پہل کرے گی آپ نے بہت اچھا سوال گیا میں یہ ہیتوں کو دھیان میں نہیں رکھا یہ بھی میں مان لیتا لیکن جس طرح سے یہ ہٹایا گیا ہے دھاچہ کا بکاس کنسنسس بیلڈنگ چھاتروں کے مت ان سب کو لے اور بحث اب نہیں ہو سکتی تھی کیا اس کو ہٹانا جروری تھا بیلکل نہیں ہوئی ہٹایا گیا اس کے پیچھے راجنتی کی گئی وہی ثابت کرتا ہے کہ دلی بشوید یالی بہت خڑا ہے امبیت کر یونیورسٹی کا ایف 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 بتاتا ہے کہ کس طرح کا دبا پبلک فنڈیڈ انسٹیوشن پہ دلی بہت لوگ وہ ہوں گے جو اس کو نردھاریت کریں گے سوال کا کچھ حد تک جواب دے دیا تھا تھوڑار صاحب نے لیکن میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ راجیو کی ادھکار شیطر میں بہت ساری یونیورسٹیز آتی اس لئے وہاں پر اس طرح کی بات آپ سب میموانوں کا بہت بہت دنیواد اور آپ سب بھی دنیواد